اسلام علیکم فرائنڈز ویلکم ٹو مای چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو سے تین ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنے پیکچرز کا بیک گراؤنڈ بلکل آسانی کے ساتھ بس صرف ایک کلک میں ریموف کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں موبائل فون کے سکرین پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ضرور پرس کریں تاکہ اسی طرح کے اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹی جی تو ہم اپنے موبائل فون کے سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک براؤزر اوپن کر دینا ہے اور اس میں سرچ کرنا ہے آپ نے پیک ویش ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ میں نے براؤزر اوپن کیا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پیک ویش ڈاٹ کام ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے سرچ کر دینا ہے تو اس کو سرچ کریں گے توڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو ریموو بیگراؤنڈ آن لائن کا ایک اوپشن نظر آئے گی تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو اپلوڈ ایمیج پر کلک کر کے آپ نے اپنی ایمیج جو ہے وہ سیلک کرنی ہے پھر یہ توڑا سا پروسیسنگ کرے گا پروسیسنگ کے دوران یہ آپ کا جو ایمیج ہوگا وہ اس کا بیگراؤنڈ ریموو کر دیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جکا ہے اس کے بعد آپ اس کو گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فیس بک سے بھی اور پیکچر پر جو ہے لانگ پریس کر کے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے یا دوسرا جو ویب سائٹ ہے وہ ہے بی جی ریموو آپ نے سرچ میں بی جی ریموو لکھنا ہے اور اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو ریموو ایمیج بیگراؤنڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو اپلوڈ ایمیج پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اپنی ایمیج سیلک کرنی ہے جس کا بیگراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے میں ایک پیکچر سیلک کر دیتا ہوں پیکچر سیلک کرنے کے بعد اوپر ڈن پر کلک کر دینا ہے اور یہ کچھ پانچ سیکنڈ تک تقریبا لے گا اور آپ کے پیکچر کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا یہ ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہی اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جکا ہے اور بلکل صفائی کے ساتھ بلکل زبردست طریقے سے ریموو ہو جکا ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لانگ پریس کر کے ٹھیک ہے تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے پیکس آرٹ کا پیکس آرٹ جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے اوپن کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی ایک بیگراؤنڈ سیلک کرنی ہے ٹھیک ہے آپ سے میں بیگراؤنڈ سیلک کر دیتا ہوں چلیں یہ فرس فارہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے اس کو میں سیلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سیلک کیا اب نیچے آپ کو جو آپشنز آ رہے ہیں اس میں آپ نے ایڈ فوڈو پر آنا ہے اور اپنی پیکچر کو سیلک کرنی ہے جس کا آپ بیگراؤنڈ ریموف کرنا چاہتے ہوں تو یہ ایک پیکچر ہے اس کو میں نے سیلک کیا ہے اور اس کو اپنی مرضی کے حساب سے اس بیگراؤنڈ کے اوپر فٹ کر دینا ہے جسے کہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب رائیٹ سائٹ پہ آپ نے تھوڑا سا جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئی گی کٹ آؤٹ کے نام سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا آپشن ہے یہ جو کینچی سی بنی ہوئی ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو پرسن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ خود ہی جو پرسن ہوگا وہ اس کو چوڑ کے باقی بیگراؤنڈ ریموف کر دیتا ہے جیسے کہ ابھی یہ لوڈنگ کر رہا ہے اور یہ خود ہی کچھ دیر بعد ریموف کر دیتا ہے بیگراؤنڈ جو پرسن ہے اس کو ریڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیگراؤنڈ جو ہے وہ اسی طرح ہے اس کو کچھ نہیں کیا تو یہ میں ڈن پر کلک کر دیتا ہوں اوپر اور یہ اس کا بیگراؤنڈ بالکل زبردست طریقے سے ریموف ہو جگا ہے اور آپ یہ ابھی کہیں بھی بھی لگا سکتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ اسی طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں پیکس آرٹ میں اب اوپر رائیڈ سائیڈ پر ٹک پر کلک کریں آپ اور آپ کا جو ہے پیکچر یہاں پہ آ جائے گا اس پیج پہ ٹک ہے اب اس کو آپ نے اپنی گیرلی میں سیف کر دینا ہے تو یہ تھے کچھ طریقے جس سے آپ اپنے پیکچر کا بیگراؤنڈ بالکل آسانی کے ساتھ ریموف کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ